السلام علیکم ویلکم بیک دیواریں بہت زیادہ گندی تھی دیوار میں نے اسی طرح سے ایک مکسچر بنا لیا تھا پانی کے اندر تھوڑا سا بلیچ تھوڑا سا لیکوڈ جو واش ہوتا ہے ڈش واش وہ ڈال لیا اور ساتھ میں تھوڑا سا گرم پانی ڈال کے اور بلیچ ڈال کے میں نے ایک مکسچر سا بنا لیا اس سے دیواریں صاف کرتی ہوں آپ دیکھنے دیواروں کے پردے کیسی محل اتر رہی ہے تو یہ ہے کہ یہ مثال میں زیادہ گندی دیواروں تو نظر آجائے تو ہوں بیچ میں بھی کر لیتے ہوں لیکن موسٹی جیسے ویدر موسٹی جب چینج ہوتا ہے نا ایک تو جیسے سردی سے گرمی کے طرف موسم آ رہا ہوتا ہے اور گرمی سے جب سردی کے طرف موسم آ رہا ہوتا ہے تب بھی میں اس طرح سے ساری صفائیاں کرتی ہوں ریان کے کمرے کی نا میں نے کافی چیزیں لاکے رکھی ہوئی تھی اور کہ میں نے پردے بھی چینج کرنے ریان کے کمرے کے لیے ڈیسک میں نے لیا تھا سٹڈی ٹیبل جو ہوتا ہے تو وہ بھی میں نے لیا تھا تو میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گے میں نے کمرے کی کسنا سے سیٹنگ کی لیکن فرسٹ یہ تھی کہ یہ صفائی ہونا بہت ضروری تھی کھڑکیاں بہت زیادہ گندی تھی پہ میں نے وائٹ پردے مطلب اس کے کمرے میں وائٹ علماری ہے تو میں نے سوچا تھا وائٹ پردے لگاؤں گی اس کے کمرے میں اور ٹیبل بڑا کوشش کی کہ علماری کے کنٹراس کا مل جائے ہوں باکسے لیکن وہ کلر جو میں نے لیا تھا علماریوں میں نے آئی گیس ایک ڈیٹس دو سال پہلے لی تھی تو وہ جو کلر تھا وہ اس میں ٹیبل نہیں تھا اور اگر ٹیبل اس سے ملتا جلتا کلر میں تھا تو وہ اچھا نہیں تھا تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سارا نا کارپٹ پہلے جو بھی رہتا تھا کارپٹ لگاوا تھا تو اس کی گلو سٹیل کہیں نہ کہیں رہ گی تھی جب میں نے یہاں پہ آئی تھی تو میں نے کافی حد تک سفائی کری تھی یہاں پہ بیٹھتا تو اس لیے میں نے اترا غور سے نہیں اترا زیادہ مطلب ڈیپ کلینی کی تھی تب بھی جب مجھے سٹیل نے میمبر جب میں درائی تھی شاید میں پس ویڈیوز ہوں لیکن اتنا گندہ گھر تھا اتنی پینٹ گرہا تھا میں تو آیا کر کر کے تھگی تھی مطلب اس کھریت کھریت کے نا پینٹ کو میں نے اتارا تھا بہت گندہ تھے جو فلور سے اور یہاں پہ آپ کو فرق نظر آرہے اس دیوار میں اور اس دیوار میں آپ کو فون صحیح سے دکھا رہے ابھی بھی دیکھیں میں یہ کپڑا مار رہی ہوں نا جہاں جہاں اور وہ نظر آرہے بقائدہ کہ اوپر والی دیوار صاف ہو رہی اور نیچوالی سٹیل گندی ہے تو مظلہ دہر سے در مٹی بھی آتی ہے پھر بچوں کے گندے مہلے ہاتھ بھی لگتے رہتے ہیں تو دیواریں گندی ہو جاتی ہیں تو دیواروں کے لیے تو میں تو اپنے انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ مجھے اپنا گھر دے گا تو میں تو یہی کروں گی ویدر شیٹ ہی اپنے گھر میں نا پاکستان میں کیونکہ وہ ہی اچھی رہتی ہیں وہ صاف آئی ہو جاتی ہے کیونکہ بچوں کو تو ہم اتمنہ نہیں کر سکتے بھی دیوار پہ ہاتھ رکھو بچوں نے تو گندے ہاتھ تو لازمی مارنے دیواروں پہ اور دروازوں پہ تو خیر میں یہ دکھا رہی ہوں میں نے چاروں دیواریں صاف کرنی ہے کیونکہ اس دیوار پہ میں نے بیٹھ رکھ کے دیکھا تھا تو اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ سائٹ پہ واش روم بھی ہے نا دروازے کے بلکل ساتھ تو وہاں پہ نیچے سلن بھی ہے تو میں نے کہا ایسی پہ گن نہ ہو جائے بو نہ ہو جائے اس لئے میں وہاں پہ بیٹھ نہیں رکھ رہی بیٹھ میں سامنے والی وال پہ رکھوں گی علماری کے سامنے یہ آپ دیکھیں کتنا گن نکل رہے ہیں نظر آ رہے ہیں نا آپ کو تو اس طرح سے دیواریں بڑی صاف نیٹ ہیں یہ تھوڑی محنب تو لگتی ہے اور پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے آپ کو ہیلپ نہیں جاتی آپ کو کتنی بے شک آپ کو کام والی تو آپ کو بلکل اکیلے تو رہی ہیں آپ بلکل اس پہ چھوڑ سکتے کام والی کلہ کام کر کے بھی نہیں دیتی اچھا سا آپ کو خود کرنا پڑتا ہے تو یہاں میں میں دکھا رہی ہم فرش بلکل چمکہ دی ہیں ساف کر دی ہیں میں نے ریان کی کمرے کے لیے پردے بھی وائٹ لیے ہیں تو وہ میں شاء اللہ جب سیٹ ہوگا تو پھر میں دکھاؤں گی کچھ اس کے ساتھ محاج ہو جو جے گا کچھ ٹیبل کے ساتھ محاج ہو جے گا ٹیبل اس کلر میں یہ نہیں ملا مجھے لیکن گرہی سٹور میں مل گیا تو وہ میں نے لے لیا تھا بہر رہ رہی نمد اللہ for today یہ بہت دندہ ہو رہے ابھی میں نہیں ساف کر رہی I am done for today یہاں ساری نیر پولش کھری گی جی وہ بھی ساف ہو گئی ہے ابھی یہ والا جو بیٹ ہے یہ ادھر چلا جائے گا باقی یہاں کی حالت آپ کے سامنے ہیں let's do it اب یہ فیلحال میں نے بیڈ اس طرح رکھ دیا اس طرح رکھا تھا تو وہ اس طرح کونے میں تو آگیا تھا جانے کی بھی جگہ تھا لیکن سائٹ ڈیویل کی جگہ نہیں ہونی تھی اور اس سائٹ پہ لگایا تھا تو اس سائٹ پہ واشرو میں نیچے سم سم سے ہے تو یہ ناوکے غدے وغیرہ میں بدبو آجے سلان ہو جائے اور کیڑے اگرہ پڑ جائیں بلو پر دیتے جائیں گے وائٹ لگ جائیں گے بھی میں نہیں آرہا let's see اس کا کیا حل کرتے ہیں بعد میں اس کا حل دیکھیں گے ابھی for the while زبردست ہو گئے the next day یہاں پہ next day ہے اور صبح صبح جو ہے ہوم بوکس والے آگئے تھے ماشاءاللہ 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 آپ نے سب اللہ مبارک بولنا ہے میں نے گھر کی ساری صفائی کر لی تھی کہ جب next day میرے گھر میں ساری چیزیں آنی ہیں تو گھر صاف ستراؤ لیکن it was a big mistake اتنا گند ہو گیا تھا نا seriously دوبارہ میں ساری صفائی کرنی پڑی تھی اور ہاں بھے میں آپ کو دکھا رہی ہیں سبانہ اندر جا رہے ہیں آپ سب نے ماشاءاللہ اللہ مبارک بولنا ہے اور تین بندے آئے تھے تینوں ایک ایک چیز کو لگے تھے ایک ہم لوگوں نے بیٹھ لیا تھا ایک بار کے لیے ہم لوگوں نے شوراک لیا تھا اور ایک ہم لوگوں نے ریان کے لیے ٹیسک لیا تھا تو تینوں ایک ایک چیز کو لگے تھے اور انہوں نے جلدیلدی سے لگا کے بنا دیا تھا اور اس کے بعد کی میں آپ کو لوگ دکھاؤں گی ماشاءاللہ 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 بہت اچھا لگ رہا تھا موسیقا 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 موسیقی